ایک چھوڑا سا سواد ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ پر ہے بنیال اسلام علا خمسن پانچ باتوں پر ہے لیکن پہلے سب سے کلمہ ہاں یہ کہیں یہ ٹھیک ہے میری غلطی رہنا نہیں چاہتا لیکن یہ پورا کلمہ اس صورت میں پورے قرآن شریف میں کہیں بھی بیان نہیں کیا گیا الگ الگ ہے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے محمد رسول اللہ کا ہے لیکن پورا نہیں ہے پورا تو ہے مگر الگ الگ ہے اس لیے کہ جو بنیادی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل جنہ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ لا الہ تو آغازی آفینش سے ہے اور وہ اہد جو خدا تعالی نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کے سلب سے لیا اس میں نبوت کا اقرار داخل نہیں ہے بلکہ لا الہ کا اقرار داخل ہے اللہ اللہ دراصل نبوت اسی کی اندر سے پیدا ہوتی ہے اگر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اللہ کے سوا کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کو کسی تعلیم کسی طرز زندگی کا پابند کرے اس لیے اللہ ہی سے اختیار پھوٹیں گے اور اس کا لازمہ نبوت ہے اور چونکہ لا الہ نے تمام انبیاء کی نبوت شامل تھی اس لیے کسی ایک نبی کا نام موجن طور پر نہیں رکھا گیا سمجھیں تو اس پہلو سے وہ کلمہ تو بنیادی طور پر موجود ہے اور محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے اس کی گواہی بھی موجود ہے ٹھیک ہے کہ نہیں تو ان کو جوڑ لیں تو وہ بنیادی کلمہ بن جاتا ہے اکٹھا ایک جگہ یہ نہیں فرمایا یہ نہیں ملتا کہیں لیکن دونوں کا اثبات قطی طور پر موجود ہے